آئیے آپ کی پرسندتہ میں تھوڑے سو question mark لگانے کے لیے یا یوں نہیں یہ تو غلط ہو جائے گا یہ کہہ کہ آپ کو دکھی ہونے سے بچانے کے لیے آشو جی ہمارا ساتھ تیار ہو رہا ہے کہ کہاں پر ہیں وہ ایسے stocks ہیں جو expiry کے پہلے اپنے چال بدل سکتے ہیں یعنی تیجی کرتے کرتے ہیں مندی ہو جائے یا مندی کرتے کرتے ہیں تیجی ہو جائے تو آئیے expiry alert آشو مدان صاحب کے ساتھ آشو ذر پہلے تو بتائیں کہ اب سے لے کر expiry تک market view انیل جی market کا view جو پرسوں تھا وہ سیم ہے جو آپ نے distribution کی بات کی تھی اور سیم چیز ہے انیل جی کہ اپنا مال بالکل ہلکا کر لینا چاہیے اور شانتی سے بیٹھنا چاہیے موقع ضرور ملے گا انیل جی market کہیں بھاگی نہیں جاری ہم یہ بات اٹھرہ چار سو پہ کر رہے ہیں اور بیالیس پانسو پہ کر رہے ہیں کوئی نیچے کا نہیں ہے کہ کچھ miss ہو جائے گا پہلی چیز دوسری چیز انیل جی جو آپ نے دوسری لائن بولی نا وہ introduction والی وہ مجھے تھوڑی بیٹر لگی تو آئی اپریشیٹ جو آپ نے چینج کر دیا میں تو غلطیا جلدی سے صدار لیتا ہوں ہو تو جاتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہے لیکن صدار پڑا پڑ لیتا ہوں ٹھیک بار انیل جی میسیج ویل ٹیکن ویل ریسیوڈ تو انیل جی مارکٹ میں دیکھیں انیل جی سٹاکس تو ویسے ہی پرفارم نہیں کر رہے تھے انڈیکس کو کیا چیزیں لے کے جا سکتی ہیں تو انیل جی میں پہلی چیز تو آپ سے مطبع یہ بولتا ہوں کہ کون سے سٹاکس ہیں جن میں شورٹ کورنگ آ سکتی ہے یا مطبع شورٹ کورنگ تو نہیں کہہ سکتے جو اور سٹرونگ ہو سکتے ہیں اور بزار کو سنبھال سکتے ہیں تو وہ انیل جی بینک نفٹی کے ہی کامپوننٹس ہیں تو یہ انیل جی چار پانچ چیزیں ہی لگ رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بزار کو اور سنبھال سکتے ہیں یا جو باؤنس بیک آنا ہے انہی کے دم پہ آئے گا ایکسس میں سٹیک سیل کی نیوز تھی سبڈیوٹ رہا ایکس دی ایف سی ٹوینز اپنی ایکسپائری کے ہائز پہ کھڑے ہیں کوٹک بینگ نے بریک آؤٹ دیا ہے تو یہ بینکنگ سٹاکس ہی انیل جی which can lead the market back اور اس میں اگر وہ نفٹی کو بھی تھوڑا help کر سکتے ہیں تو رینج میں رہے گا یہ تو رہی ہے انیل جی positive stocks کی بات اس سے زیادہ مجھے اور کوئی ایسا short covering candidate نہیں دکھ رہا اب انیل جی آتے ہیں کہ negative side پہ negative side پہ انیل جی سب سے پہلے تو میں بات کروں گا Tata Cam کی انیل جی ایک disclaimer ساتھ میں دوں گا کہ Tata Cam ہماری دیوالی پک بھی تھی 1140 پہ وہ 1170-80 گیا 1170-80 سے انیل جی 1100 روپے کا stop loss بھی ہوا لیکن انیل جی 1180 والا 1030 یہ انیل جی دوسری یا تیسری بار ہو رہا ہے جو Tata Cam کے ساتھ ہو رہا ہے تو انیل جی مجھے لگتا ہے کہ Tata Cam میرے لیے انیل جی بہت important یہ ہوتا ہے کہ اچھا stock fundamentally strong stock pedigree والا stock اگر وہ ایسی فطرت دکھاتا ہے تو انیل جی کہیں نہ کہیں اس کے اندر گڑ بڑھ ہے اور ایسے میں ہی بڑا loss investor اور traders کو ہوتا ہے کیونکہ اس میں complacency ہی آتی ہے کیونکہ یہ تو اچھا stock ہے جو انیل جی ہم نے DV's کے ساتھ دیکھا ہوا تو انیل جی مجھے لگتا ہے کہ Tata Cam یہاں تو ایک support levels پہ ہے میں یہاں بیشنے کے لیے نہیں کہتا ہوں لیکن اب انیل جی یہ stock ہے جو میری list میں آ گیا ہے کہ یہ اب میں اوپر میں اس میں نہیں لوں گا چاہے جتنا بھی اچھا لگے اور یہ انیل جی important چیز ہے انیل جی research کروا لینا آپ ہر بار 235 کا breakout breakout یا buy calls یا اچھا لگتا ہے اور ہر بار 220 کی expiry انیل جی 220 یا اس کے نیچے کٹتا ہے انیل جی 3350 شہر کا lot ہے ایک lot میں لوگوں کے 50-50,000 جاتے ہیں اور 6-6 مہینے سے جو rollover کر رہا ہے جو 250-60 والا یا جس کو ویسے اچھا لگتا ہے اس کی costing کتنی بڑھ رہی ہے تو انیل جی بہت بڑا لیگارڈ ہے اور انیل جی پھر میں بار بار بولتا ہوں لوگ سوچتے ہیں کہ میں Tata power میں negative ہوں کسی میں میرا جو view ہے expiry تک expiry کے بندیاں جس expiry میں 240 اوپر نکل جائے گا یا انیل جی مجھے لگے گا exit ہے تو ہم Tata power میں positive ہو جائیں لیکن میں وہ 10 روپے پہلے preempt کرنے کے چکر میں 60 روپے نہیں دے سکتا انیل جی 3350 کے lot میں جس میں ہر بار 50 زر کا loss چلا جائے تو انیل جی Tata power Tata motor Tata cam even Tata steel بھی انیل جی Tata steel نیچے سے اوپر تھوڑا آیا ہے لیکن انیل جی اس میں دم نہیں ہے مطلب fizzle out ہو جاتا ہے on the contrary انیل جی ایک same spirit میں میں بتاتا ہوں کہ metal stock میں negative news کے بعد بھی کوئی زیادہ گراؤت نہیں آئی JSW اور جندل سٹیل مجھے لگتا ہے انیل جی JSW مطلب کوئی خرابی نہیں ہے short candidate بن سکتا ہے مطلب short covering candidate بن سکتا ہے along with the banking probably one of the stocks جو مجھے اچھا لگتا ہے اور انیل جی ایک میرا جو all-time favorite ہے IEX انیل جی 246 پہ بھی اسے دھوکہ دیا تھا 146 پہ بھی پھر دھوکہ دیا انیل جی پر انیل جی important یہ نہیں ہے کہ two-digit آئے گا یا نہیں آئے گا important یہ ہے کہ انیل جی 3750 کا lot 147 میں لے پھر 137 میں کٹے گا انیل جی 40 50 1000 روپے جاتے ہیں ایک lot کے اندر اور انیل جی concor بھی دیکھئے concor بھی اوپر سے اس وار correct بن گیا تو انیل جی ان stocks کو جاننا پیچاننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ پیسے لگتے ہیں پر انیل جی میں پھر بول رہا ہوں میری کسی بھی stock میں سب سوچتے ہیں کہ میں anti win stocks یا اگنس سب کو بہت پیار کرتا ہوں ان stocks جب مجھے پیسے دیں آشو جی میں کام کرتا ہوں آپ کا نیا ڈسکلیمر بنواتا ہوں یہ سارے شیئر جو میں چرچہ کی جن پر میں نے بات کی ان سے میری کوئی دشمن ہی نہیں میری بہت دشمن ہی سٹوک کے ساتھ ہے ان 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 جب میں تو یہ بولا رہا ہے کہ ایسا لکھو ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی دیں میری لائیف کی مشکلیں مد بڑھائیے ایک چیز آپ رہے گی آپ کی ایک سپائری ایک سیڈنٹس میں آپ نے Tata سٹیل موٹر بولا Tata کیمکل بولا Tata پاور بولا ایک سٹوک میس ہو گیا سر آپ جس کے آگے Tata نہیں لگا لیکن وہ بھی ہے تا گروپ وولٹاس چاہید اس لئے آپ کے ریڈان پہ موٹ بولا موٹ بولا بولا کو نئی جانتا ہوں یہ ایسا رہ پہنے جی میرے بڑے سٹاکس میں نے بولا نا نا میری ہممت نا حیثیت بڑے سٹاکس میں نے جی بڑے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے لوگ اتنے ہوتے نہیں ہیں تو اتنا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ گھڑتا ہے انی جی ڈیویز ڈیویز لیپ پندرہ سو روپے گھڑ گیا کوئی بات نہیں کر رہا ڈیویز لیپ کی انی جی میں دیکھتا ہوں انی جی ایک ایک لوٹ میں بہت بڑا بڑا لاؤس ہوتا ہے میں آپ انی جی ایک ریالیٹی بتاتا ہوں مطلب نوملی کہتے ہیں کہ ایک انیلیس کی ریشو مطلب اگر سکسس ریٹ 75% 70% ہے تو بہت اچھا ریٹ ہے and there's no denial on that لیکن انی جی فیوچر میں کیا ہوتا ہے وہ جو چار سٹاکس میں نے لیے تین میں مجھے پروفیٹ ایکس ہوا تو جو ایک لے کے جاتا ہے انی جی وہ ہر بار 3x لے کے جاتا ہے اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑی ڈائکوٹمی ہے if you'll talk to analysts of the world سب رائٹ ہے سب رائٹ ہے انیل جی کیونکہ سب کا 75% strike rate ہے if you talk to the clients انیل جی 90% loss میں ہے کیوں کیونکہ یہی چیز انیل جی وہ ایک والا جو 25% والا ہے نا وہ ان کا 75% profit لے کے جاتا ہے چاہے وہ stop loss نہیں لگاتے چاہے ان کو لگتا ہے یہ تو اچھا stock ہے نہیں long term میں تو اچھا ہے نہیں یہ تو آشو نے بولا ہوئے تو انیل جی یہ ساری problems ہیں اس لیے وہ جو یہ دونوں ہاتھ نہ کبھی مل نہیں پاتے reality different ہوتی ہے تو یہی انیل جی ground reality ہے جو میں بار بار کوشش کرتا ہوں share کرنے کی کہ wrong کوئی نہیں ہے لیکن reality different ہے